بجٹ پیش کر دیا بجٹ میں غریبوں کے سماجی تحفظ کے لیے 26 ارب روپے کے پیکج کا اعلان کیا گیا وزیر اعلیٰ کا کہنا تھا کہ محکمہ سماجی تحفظ کے لیے 15.435 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں تعلیم کے شعبے کے لیے 3.2.6.80 ارب روپے رکھے گئے ہیں سندھ کے ساتھ ازلا میں یونیورسٹی یا کیمپس قائم کرنے کا بھی اعلان کیا گیا ہے وزیر اعلیٰ سندھ نے بتایا کہ وارٹر اینڈ سیوریج سیکٹر کے لیے 224.675 ارب روپے رکھے گئے ہیں محکمہ زراعت اور آپ پاشی کے ترقیاتی پروگرام کے لیے 36.2 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں محکمہ داخلہ بشمول پولیس اور جیل خانہ جات کے لیے 124.873 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں مراد علی شاہ کا کہنا تھا کہ اس بجٹ میں کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا ہم فنانس بل پیش نہیں کریں گے وزیر اعلیٰ سندھ نے صوبے میں سرکاری ملازمین کی تنخواہ میں 15 فیصد ایڈھاک ریلیف الانس کا اعلان کیا پولیس کانسٹیبل کا گریڈ پانچ سے اپگریڈ کرتے ہوئی گریڈ کرنے کا اعلان بھی کیا گیا گریڈ ایک سے سولہ کے سرکاری ملازمین کی بنیادی تنخواہ میں 33 فیصد اضافہ اور گریڈ سترہ سے اوپر کے سرکاری ملازمین کے لیے 30 فیصد اضافے کا اعلان کیا گیا وزیر اعلیٰ نے کہا کہ مسلسل دوسرے سال ہم کوئی نیا ٹیکس نہیں لگا رہے تنخواہوں میں 15 فیصد اضافے کے باوجود وفاق یا کسی صوبے میں تنخواہ اور پینشن زیادہ ہوئی تو ان کے برابر لائیں گے